بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کل کے دور میں ہر دوسرا بندہ پریشان ہے کوئی تو روزگار کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی گریلو ماملات کی وجہ سے پریشان تو کوئی ناغہانی آفتوں سے تو کوئی سلاب سے کوئی کہت سالی سے اور کوئی سوخے سے دوستو ہم نے کبھی گوھر کیا کہ یہ مسیبتیں اور پریشانیوں کی وجہ کیا ہیں تو آئیے ان مشکلات کی وجہ حدیث نبوی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے ملوم کرتے ہیں اور اگر مجھ درویش کی حقیر سی کاوش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائی ضرور کر دیجئے گا تو آئیے کرتے ہیں ویڈیو کا آگاس زنا فحش اور بدکاری کہت زلط اور تنگ دستی کا سبب ہے زنا سے موت کی کسرت ہوتی ہے اور بے ہیائی کے کاموں میں پڑھنے سے تاؤن اور ایسے ایسے مرض ظاہر ہوتے ہیں جو کبھی اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوئے جس قوم میں رشوت کا لیندین ہو یا خیانت کرتی ہو اس کے دلوں میں روک چھا جاتا ہے جو لوگ زکاة نان دے ان سے بارش روک لی جاتی ہے بد اہدی کرنے سے دشمن سر پر مسلط ہو جاتا ہے قطع رحمی رشتہ داروں سے تلقات توڑنے سے خدا کی رحمت سے محرومی ہو جاتی ہے والدین کو ستانے سے دنیا میں مرنے سے پہلے اسزا بگتنی پڑتی ہے حرام کھانے عمر بالمروف نئی علم انکر چھوڑنے سے دعا قبول نہیں ہوتی ناب طول میں کمی سے رزق بند کر دیا جاتا ہے کہت اور سخت مسیبت میں مبتلا ہوتے ہیں ظالم بادشاہ مسلط ہوتے ہیں اور فیصلوں میں ظلم کرنے کے سباب قتل کی کسرت ہوتی ہے تو دوستہ یہ تھے وہ عمال جن کے باعث مسیبتیں آتی ہیں اور اس کے برعکس خاص خاص عمال کے خاص خاص نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور نیکیوں کے سلے میں راحت اور چین کی زندگی نصیب ہوتی ہے جیسے کہ رات کو سورہ واقعہ پڑھنے سے کبھی فاقعہ نہیں ہوگا اول آخر دروشری پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے صبح کو سورہ یاسن پڑھنے سے دن بار کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں سخاوت سے مال بڑھتا ہے اور صدقے سے اللہ کی نرازگی ختم ہو جاتی ہے مرتے وقت گبراہت نہیں ہوتی اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے کوئی چیز بھی ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانی والی نہیں ہے تقوی اور استقفار سے ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے خیال بھی نہیں ہو دوستو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخر میں ایک ایسی جماعت ہوگی جنہیں امت کے پہلے مسلمانوں جیسا عجر ملے گا اور وہ بلائیوں کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے اور فتن فساد والوں سے جنگ کریں گے انہیں یہ عظیم الشان مقامی اس وجہ سے ملی کہ وہ اس دور میں حق بات کہیں گے جب حق بات کہنے والا کوئی نہ ہوگا لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں اور قیامت کی تیاری کے لیے نیک عمل کی طرف رجوع کریں قرآن پاک سمجھ کر پڑیں ورنہ قیامت کے دن ہمیں شرم سار ہونا پڑے گا دوستو مندرجہ بالا تمام پیشن گوئیوں پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو ملوم ہوگا یہ سب سو فیصد سچ ثابت ہو رہی ہیں اور ہوں گی بھی کیونکہ یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہے ہوئے الفاظ کبھی بھی نعوذ بلا نعوذ بلا گلت نہیں ہو سکتے اس لیے آپ کی کی گئی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوں گی اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان کی روشنی میں اپنے لایا عمل تیار کریں تاکہ کل کو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا اس کو سوچ کر ہی آدمی پر عجیب کفیت تاری ہو جاتی ہے دوستو اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اختام امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ نگے بان